بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرگرومیٹری تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں پسرے دو لیکچر جو ہیں وہ ہم نے اس چپٹر کے انٹرڈکشن میں گزار دی ہیں اس کا انٹرڈکشن ہم نے کور کی ہے پہلے جو پہلے لیکچر تھا اس میں تو سمپلی ہم نے انٹرڈکشن دیکھا اس کے بعد ہم نے ایک ٹاپک جو نیکس لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا ٹیبلز آف ٹرگرومیٹرک ریشو اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کنسٹرک کیا گیا اس کا یوز کیا ہے اور کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور کس لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ہم نے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی اب ہم وہی ٹیبل آف ٹرگرومیٹرک یہاں پر یوز کریں گے ٹیبلز آف ٹرگرومیٹرک ریشو ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس لیکچر میں ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ٹوال پوائنٹ ون ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹوال پوائنٹ ون ٹھیک ہے تو اس کے دو طرح کے کوسٹنز ہیں ایک ٹاپک تو ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیبل آف ٹرگرومیٹرک ریشو اس کے سرح سے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے ایک کوسٹن وہ ابھی ہم یہاں پر سالف کریں گے ایک دو پارٹ سے اس کے سالف کریں گے کیونکہ کوسٹن نمبر ون جو ہے وہ ہم نے فائنٹ کرنا ہے ٹرگرومیٹرک ریشوز کی ویلیوز فائنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ٹیبل آف ٹرگرومیٹرک ریشوز یوز کرتے ہوئے وہ فائنٹ کریں گے جو ہمیں انگلز گیون ہے یا ٹرگرومیٹرک ریشوز گیون ہے ٹھیک ہے ان کی ویلیوز ہم فائنٹ کرنے گے اس کے نو پارٹس ہیں تو اس میں سے ہم کچھ پارٹس جو ہیں دو تین پارٹس یہاں پر کبر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کوئیسن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے بیچ چھے پارٹس ہیں اس کے پر ہمیں ایک دو پارٹس جو ہیں وہ یہاں پر کبر کر لیں گے اور یہاں سے ہماری ایکسرسائز ہے ٹویل پائنٹ ون وہ کبر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے کوئیسن کے اوپر آتے ہیں پہلے کوئیسن ہے فائنٹ دا ویلیوز آف کس کی ویلیو فائنٹ کرنی ہے سائن ففٹی تھری ڈگری اور ساتھ میں فورٹی منٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی ویلیو فائنٹ کرنی ہے اور یہ آپ ہم نے اس سے پہلے جو چاہے لیکچر تھا اس میں ڈسکس کیا تھا جہاں پر یعنی کہ جو ہم نے اینگلز پڑھے تھے زیرو ڈگری تھرٹی ڈگری فورٹی فائو ڈگری سکسٹی ڈگری نائنٹی ڈگری اس کے روہ اگر کوئی اور اینگل آتا ہے تو ہم اس کی ویلیو فائنٹ کرنی ہو کسی بھی ٹرگمیٹرک ریشو کی تو ہم کس طرح سے فائنٹ کریں گے ٹیبل آف ٹرگمیٹرک ریشوز یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے نیچرل ٹیبل جنہیں کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم وہ یوز کریں گے دیکھیں اس میں ہم نے کونسپٹ بڑھا تھا کس طرح سے یوز کر جاتا ہے اب یہاں پر اس کا میں تھوڑا سا دوبارہ سے کونسپٹ دیکھ دیتا ہوں کہ اس طرح سے پہلا کولم جو ہے وہ ڈگریز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈگریز یہاں سے زیرو ڈگریز سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا جاتا ہے نائنٹی ڈگری تک ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بیچ میں کہیں جا کے ففٹی تھری ڈگری بھی آئے گا ٹھیک ہے ففٹی تھری ڈگری بھی آئے گا کیونکہ ہمارے پاس جو کوسٹن ہے اس میں ہم نے ففٹی تھری ڈگری اور ساتھ میں فورٹی منٹس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم ففٹی تھری ڈگری کے اوپر فوکس کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ففٹی تھری ڈگری کے ام نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو اب یہاں سے یہ تو چلیں ففٹی تھری ڈگری تو آگیا یہاں پر اس کولم میں آ جائے گیا اس کے ساتھ کون سا کولم ہوتا ہے منٹس کا ٹھیک ہے منٹس میں آ جاتا ہے جی چھے کا انٹرول ہوتا ہے نا وان سیکس ٹویل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے جی ایٹین ٹونٹی فور تھرٹی تھرٹی سیکس اسی طرح سے آگیا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا منٹس کا کولم اس کے بعد منٹس کے بعد آتا ہے ڈیفرنسز منٹس کا کولم ہوتا ہے منٹس کا منٹس کا ڈیفرنسز کا ٹھیک ہے اور منٹس میں آتا ہے وان ٹو ٹھری وان ٹو ٹھری فور اور فائف یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ منٹس کا آگیا اب ہمیں چاہیے فیفٹی تھری ڈگری اور فورٹی منٹس پہ سائن کی ویلیو کیونکہ سائن کی ویلیو چاہیے تو یہ والا جو ٹیبل ہوگا اس کا نام کیا ہوگا یہ ٹیبل ہوگا نیچرل سائن ٹیبل آف ٹیبل آف نیچرل سائن ٹھیک ہے یہ ٹیبل آف نیچرل سائن ہے اچھا اب فیفٹی تھری ڈگری تو ہو گیا اب اس کے ساتھ منٹس ہم نے دیکھ رہے ہیں منٹس کیا فورٹی منٹس کیا آپ کو یہاں پر فورٹی منٹس نظر آ رہے ہیں سیکس ہے ٹویلز ہے ٹیٹین ہے ٹویٹی فور ہے ٹھرٹی ہے ٹھرٹی سیکس ہے ٹھرٹی سیکس کے بعد کیا آئے گا اس میں اگر سیکس ایٹ کیا جائے تو نیچرل سیکس ایٹ کیا جائے تو نیکسٹ ون فورٹی ٹو آئے گا میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے فورٹی ٹو آئے گا اور اسی طرح سے آگے جلتے جائیں گے یعنی کہ سیکس کے ملٹیپلز آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا سیکس کا انٹرول جو ہے وہ ان کے درمیان میں ڈیفرنس ہے اچھا اب یہاں تھرٹی سیکس کے بعد تو فورٹی ٹو آ گیا لیکن ہمیں تو ویلیو چاہیے فورٹی منٹ کی فورٹی منٹ تو اس میں ہائی نہیں تو یہ چیز ہم نے پچھلے ریکچر میں ڈسکس بھی کی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ویلیو نہیں میچ کری ہوتی تو آپ اسے پچھلی ویلیو لے لیں یعنی کہ فورٹی ٹو جو ہے وہ تو فورٹی سے زیادہ ہو گیا اس سے پہلے تھرٹی سیکس ہے یعنی کہ فورٹی کے قریب یہ نا تو ہم تھرٹی سیکس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھرٹی سیکس کو کنسیڈر کریں گے اور ہم ایسا کریں گے کہ اسی کولم میں نیچے آ دے جائیں گے اور جس رو میں ففٹی تھری ڈگری ہے اس تک ہم پہنچیں گے ٹھیک ہے یہاں سے جس طرح سے یہ رو ہے لیٹس پوز ففٹی تھری ڈگری کی یہ رو ہے اگر اس طرح سے تو یہاں پر تھرٹی سیکس پہ ہم نیچے آتے جائیں گے نیچے آتے جائیں گے تو ہمارے پاس وہ رو جس میں ففٹی تھری ڈگری بھی موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی رو تو یہاں پر آگے آپ کو ایک ویلیو نظر آئے گی ٹھیک ہے اور وہ ویلیو کتنی ہوگی اس کی ویلیو میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ویلیو ہوگی یہاں پر 0.8049 وہ میں ویلیو بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ویلیو ہوگی جی 0.8049 مطلب کہ کولم اس کا ہوگا اور رو اس کی ہوگی ٹھیک ہے 36 ڈگری کی کولم میں ہم نے دیکھنا ہے اور کیونکہ یہ منٹس ہیں ٹھیک ہے اور 53 ڈگری والی رو ہوگی جو ویلیو پڑی ہوگی وہ ہم نے پک کر لینے ہے 0.8049 اچھا یہ تو چلیں ہوگی 53 ڈگری اور 36 منٹس ہمیں تو چاہیے 40 منٹس کی ٹھیک ہے اب آپ اس میں ڈیفرنس دیکھیں 40 منٹس اور 36 منٹس میں ڈیفرنس کتنا ہے یعنی کہ ہماری ڈیفرنس پر چلتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنس کا کولم نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ ڈیفرنس کے کولم میں جائیں یہاں پر آپ کو 4 نظر آ رہا ہے یہ 4 ہے اس کو ڈیفرنس سے اگر انسرکل کروں یہ 4 آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 ہے اسی کولم میں آپ دوبارہ نیچے کی طرف آئیں اور اسی رو میں جائیں جہاں پر آپ کو 53 ڈگری انظر آئے گا جس رو میں پڑا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک اور آپ کو ویلیو نظر آئے گی اور وہ ویلیو کتنی ہوگی وہ بھی میں منشن کر دیتا ہوں 7 ٹھیک ہے تو یہ ہے 7 یہاں پر آپ کو 7 کی ویلیو نظر آئے گی اچھا تو یہ تو ہوگی مین ڈیفرنس کی ویلیو 7 اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو 36 منٹس والے کولم میں آپ کے پاس 0.8049 یعنی دو ویلیوز ہم نے ابھی تک نوٹ کی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں تو ہمارے پاس جو ہے اس کی ویلیو آجے گی ہم نے اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے دیکھیں پسٹریکٹ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم کب ایڈ کرتے ہیں اور کب سبٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کوارڈنٹ میں یعنی کہ یہ جو 53 ڈگریز ہے یہ پہلے کوارڈنٹ میں آتا ہے یہ اگر 4 کوارڈنٹ سے 1st کوارڈنٹ 2nd کوارڈنٹ 3rd کوارڈنٹ 4th کوارڈنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر ایڈ کرنا ہوتا ہے 0 سے 90 ڈگریز ٹھیک ہے تو یہاں سے جب ایڈ کریز ہو رہا ہوتا ہے اگر ایڈ کریز ہو تو سائن کی سائن آف تھیٹا بھی انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈ کریز بھی جب ایڈ کریز ہو رہا ہوتا ہے 1st کوارڈنٹ میں تو سائن آف تھیٹا سائن آف دیٹ ایڈ کریز ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ویلیو سائن کی انکریز ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں سے 36 سے ہم نے 40 پہ جانا ہے مجھل ایڈ کریز ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے اسی لئے ہم ان کی ویلیوز کو ایڈ کریں گے ان کی ویلیوز بھی بڑھنی چاہیے جب انکریز ہو رہا ہے تو ویلیو بڑھنی چاہیے اگر میں 7 منس کر دوں یہ تو ویلیو کم ہو جائے ٹھیک ہے یہ کم ہو جائے تو اس لئے ہم ایڈ کریں گے کیونکہ اس کی ویلیو بڑھنی چاہیے کیونکہ انگل انکریز ہو رہا ہے 53 ڈگری 36 منٹ سے 53 یہ میں لکھ بھی جاتا 53 ڈگری 36 منٹ یہ ویلیو ہم نے فائنڈ کی 0.8049 ہے اس کی ویلیو میں یہاں پر رکھ رہا ہوں 0.8049 ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ویلیو ہمارے پاس جو ریکوائر 36 منٹ سے 40 منٹ ہو گئے یعنی کہ angle کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے انکریز تو ویلیو بھی ہو چاہیے یہاں پہ جو ویلیو اس کی ہوگی وہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ویلیو اس سے گریٹر ہونی چاہیے اور گریٹر تب بھی ہوگی جو ہم جو اس سے زیادہ ہو جائے کیونکہ اس میں ہم ایڈ کریں سیون تو اس سے زیادہ ہوگی ویلیو اگر منس کریں گے تو میں ویلیو لکھوں اس سے کم ہو جائے جو کہ ہمارے دول کے خلاف ہے کہ یہ پھر ویریفائی نہیں کر پائے گا کیونکہ جب angle انکریز ہو رہا ہے یعنی اس طرح سے angle انکریز ہو رہا ہے تو value بھی انکریز ہونی چاہیے تو اس میں ایڈ کریں گے تو ہمارے بس value انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ concept ہے اس چیز کا یہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھانا چاہیئی تھا ٹھیک ہے تو اگر پیچھلے lecture میں نہیں آیا mind میں آتا ہے تو آپ بالکل comment کر کے اس ویڈیو پہ آپ پوچھ سکتے مجھے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس question کو پہلے complete کر لوں تو 8049 plus 7 ہو جائے گا تو ہمارے پاس بنتا ہے کیا 8056 8056 ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو points میں لکھنا تو یہ بنے 0.8056 کیونکہ سائن کی جو ویلی ہوتی ہے وہ minus 1 سے 1 کے درمیان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 8056 تو نہیں ہو سکتے نا کسی سائن کی ویلی آپ نے گراؤ بھی دیکھا تھا سائن کا تو اس طرح سا یہ plus 1 سے minus 1 maximum values یہ ٹھیک ہے extreme values اسے سائن آف ہم نے فائن کیا ہے 53 ڈگری 40 منٹس جو کہ ایکل آیا ہے 8056 کے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں فائن کرنے کے لئے آ گیا تھا اس کے ساتھ آپ جو ہے اگر اس کا solution آپ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے یعنی کہ table سے تو دیکھ کے آپ لکھیں گے table تو آپ first column میں تھوڑا سا ٹھیک کر کے لئے اس کو in the first column on the left hand side added by degrees یعنی کہ جو table کی بات کر رہے ہیں کہ left hand side پہ جو column ہے اور جس heading کیا ہے degrees اس سے آپ نے دیکھنا ہے کیا degree کو میچ کر رہے ہیں وہاں سے تو degrees in the natural sign table we read the number 53 degrees ٹھیک ہے 53 ڈگری رو میں ہم نے دیکھا 53 ڈگری till the minute column minute column جو ہے column number یعنی کہ minute column میں جو ہم نے دیکھا 36 minutes کیونکہ 36 وٹ کے قریب تھا اس لئے ہم نے 36 تک اس کو سرچ کیا اس کے بعد we get ہم نے ایک value ملی وہاں سے ہے we get the number یعنی جو جو ہم نے کام کیا وہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک we get the number کیا ہم ملا تھا 0.8049 اس کے بعد then we see the right hand یعنی کہ اس کے بعد ہم right hand column میں چلے گے ٹھیک right hand column اور اس کی heading کیا تھی headed by mean differences ٹھیک ہے اس column کی جو heading تھی وہ mean differences تھی اور اس میں ہم نے کیا ڈون ڈا رن ڈاؤن یعنی کہ اس column میں ہم نے دیکھا running down the column under running down the column under 4 minutes till the row of 53 minutes 53 degree ڈگری 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 ہم نے row کو دیکھا یعنی کہ ہم کس column میں نیچے آ رہے تھے main differences والے column میں ہم نیچے کی طرف آ رہے تھے اور ہم وہاں پر آ کر روکے جہاں پر جس row میں 53 ڈگری تھا ٹھیک ہے اور وہاں پر ہمیں کیا ڈیفرنس ملا we find seven as the ڈیفرنس ٹھیک ہے for four minutes four minutes کا ڈیفرنس تھا اسی ڈیفرنس seven two eight zero four nine اس کے بعد eight zero four nine ہم نے اس میں ایڈ کیا we get eight zero five six یعنی کہ ہمارے پاس جو result میں آیا ہے وہ eight zero five six ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس sign of fifty three ڈگری and forty minutes کی value آ چک ہے zero point eight zero five six تو یہ ہم نے find کرنا تھا اس question میں ہمارا target یہ تھا اور یہ ہم نے یہاں پر find کر لی اس کے ویلی ہو ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا question number one کا part number one ٹھیک ہے باقی parts آپ سے try کیجئے تو اس کا concept آپ کو ٹھیک طرح سمجھا چکا ہوگا اچھا اگر next question ہم start کرتے next question ہے question number two question number two میں ہم نے ایک different scenario ہے ٹھیک ہے اس میں find theta آپ نے theta find کر نا پہلے تو آپ نے تھا نا کہ trigonometric function کی value find کر نی تھی آپ کو theta given 53 degree and 40 minutes وہ آپ کو theta یعنی angle given تھا اس پہ آپ trigonometric function کی value find کرنی تھی لیکن اب ثوڑا سا scenario different ہے اب یہ ہے کہ آپ کو trigonometric function کی value given لیکن آپ نے angle find کرنا ہے پہلا میں پارٹ اس کا بھی پہلا پارٹ کر دیتا ہوں باغی پارٹ بلکل سیم ہے سیم پروسیجور سیم سٹیپ ہیں آپ وہ آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے تو sin theta جو ہے وہ equal ہے جو ہمیں given ہے sin theta is equal to 0.579 یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے 0.579 0 اچھا یہ تو ہمیں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے point theta یعنی کہ آپ نے angle find کرنا ہے تو اس case میں بھی ہم وہ table use کریں گے نیچرل sign table ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی تک سمجھتے ہیں جس table کو تو نیچرل sign table آپ use کریں گے وہ کس طرح سے use کریں گے اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں سب سے بہلے تو آپ کے پاس جو نیچرل sign table ہے اس میں آپ یہ value ڈھون لیں 5790 اس طرح سے یہ اگر آپ کے پاس ایک table given ہے نیچرل sign کا یہ پر کولم جو ڈگریز کا ہوگا اس کے بعد سیکنڈ کولم جو ہے وہ منٹس کا ہوگا اور یعنی کہ یہ تو 6 کے انٹرول پر ہوگی نا 1 6 12 18 24 30 and 36 اس کے بعد مین ڈیفرنس کا کولم آجاتا ہے مین ڈیفرنس اور اس میں ڈیفرنس کون کون سے ہے 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو اس ایریا میں ٹھیک ہے جو منٹس کا آپ کے پاس کولم ہے وہاں پر آپ کو ایک ویلیو نظر آئے گی جو آپ کو given ہے وہ ہم نے تلاش کرنا یعنی کہ ہمیں given کیا 5 7 9 0 تو 5 آپ کو اس ٹیبل کی بات کر رہا ہوں آپ خود سے جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ویلیو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے 5 7 9 0 چلیں یہ اگر ویلیو نہیں نظر آتی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے قریب قریب کوئی ویلیو آپ کو نظر آج تو اس کو جو کہ 5790 ہماری given ویلیو کے قریب قریب ہے اچھا یہ جس رو اور جس کولم میں پڑی ہوگی ویلیو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک وہ نوٹ کر لینا ہے تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کس کولم میں ہوگی کولم ہوگا 24 منٹس کا ٹھیک ہے 24 منٹس کا اور جو رو ہوگی اس میں آپ کے پاس جو ڈگریز given ہوگی وہ 35 ڈگریز ہوں گی 35 ڈگریز ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منٹس کتنے ہیں اور ڈگریز کتنی ہیں لیکن ہمارے پاس exactly وہی value تو نہیں 5790 ہمیں تو چاہیے 5790 کی value اس پہ angle کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے اب دیکھیں ان دونوں میں difference کتنا ہے 5793 میں اور 5790 میں difference ہے 3 کا ٹھیک ہے تو آپ main differences والے kolum میں جائیں وہاں پر جو values ہوں گی آپ کے پاس رو ہے اسی رو میں آپ تلاش کریں گے کہ آپ کو کہیں پہ 3 کا difference نظر آجائے ٹھیک ہے اگر آپ کو آجاتا ہے تو پھر تو آپ کے پاس آسانی ہو جائے گی آپ directly اس کی value لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس میں add up کر کے آپ بتا جائیں کہ یہ ہمارے پر جو یہ value آئی ہے لیکن یہ ہمیں آپ بتا دیں چلوں کہ آپ کو یہ پر اس row میں 3 کا difference نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے تو 3 کا difference جب نہیں نظر آ رہا تو آپ کیا کرنا چاہئے اس کے قریب قریب کوئی 2 کا آج ہے ٹھیک ہے یہ 1 کا آج ہے اگر 2 نہیں 1 کے کولم میں آج ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے 2 لکھا ہوگا اور یہ کولم کون سے بنتا ہے mean differences کا پہلا کولم ٹھیک ہے تو یعنی کہ difference یہاں پر کیا آیا 1 minutes کیا آیا 24 اس کے بعد degrees کتنے 35 آج اب ہم نے اس میں سے ہمارے پاس یہ کوئی فرق آئے نہیں 35 degrees تو اسی طرح میں لگ دیتا ہوں لیکن ہمارے پاس minutes ہیں اور mean differences ہیں ان کو ہم نے calculate کرنا ہوتا ہے مطلب add یا subtract کرنا ہوتا ہے تو اس case میں کیا کریں گے 5790 سے 5793 میں لے تھے یعنی کہ ہمارے پاس required 90 والی ہے لیکن جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے میں نے پہلے discuss یہ کیا ہے جب value کم ہوتی ہے تو ہمارا angle بھی decrease ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ first quadrant میں sine angle increase کو ہو رہا ہوتا ہے sine values بھی increase ہوتی ہیں اگر ہم angle decrease کریں گے تو value decrease ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ کو پاس angle نہیں given تو ہم values کے respective سے دیکھتے کہ values جب decrease ہو رہی ہیں تو آپ angle بھی decrease ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم 5 7 9 3 جو اس کے column میں جو ہمارے minutes ہیں اس میں سے ہم difference کو subtract کریں گے کیونکہ value decrease ہو رہی ہے ٹھیک ہے values کو ہم decrease کرنا ہے تو اس لئے angle بھی decrease ہونا چاہیے تو یہاں سے 24 minus 1 کرتے ہیں 24 minus 1 اور یہ minutes بنتے ہیں ٹھیک ہے تو exactly ہمارے پاس sine of theta یعنی کہ theta یہاں پر ہمارے بس calculator سے calculate کرنا چاہیے اس کو تو ہم کی طرح سے کریں کہ sin of theta is equal to 0.5790 ٹھیک ہے تو ہم نے تو theta calculate کرنا ہے theta is equal to sin inverse of 0.5790 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ calculator سے calculate کر کے دیکھیں آپ کے پاس c value آئے گی 35 degree and 25 minutes تو یہ دو questions ہیں اس کے ایک ایک part میں نے آپ solve کر ہے ٹھیک ہے تو آپ باقی parts بالکل same procedure آپ apply same steps follow کر یں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز اس میں سے نہیں سمجھ آتی یا کوئی question آپ کے mind میں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں اس کا reply کر ہوں یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور ہماری exercise development one بھی ختم ہوتی ہے